تو سب شیطان کسے کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو شیطان ہے وہ مر چکا ہے یا وہ مرے گا یا اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی اور شیطان کی جو زندگی ہے اس کی عمر ہے وہ کتنی ہے؟ لفظ شیطان جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے وہ ہوتا ہے دور دور ہونا یا جو شیط دور ہے تو اس کے اوپر عربی زبان کے اعتبار سے شین پا اور نون کا مادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ یہ استعمال بھارر صرف شیطان کے حوالے سے کیا جاتا ہے ہر دور والی شیع کو یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا شیطان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے کلام عرب کو اگر دیکھا جائے اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ شیطان یہ صرف ایک فرد خاص ابلیس کے ساتھ خاص نہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے تو ہمارے دہل میں پہلا تصور آتا ابلیس کا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو ہمارے دن میں سب سے پہلا تصور وہ آتا ہے اور معروف اس اعتبار سے ہے لیکن کلام عرب میں ہر وہ شیعہ جو نہایت سرکش اور نہایت ہی بدخسلت اور نہایت شریر ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حتی کہ اگر کوئی جانور بھی بہت شریر ہو بڑا سرکش ہو کوئی باطی نہ مانتا ہو ہر چیز میں اڑتا ہو تو اگرچہ وہ جانور ہو اس کے لیے بھی لفظ شیطان استعمال کرتے ہیں سرکش اوٹ کے لیے بھی لفظ شیطان کا استعمال کلام عرب کے اندر موجود ہے اچھا اسی طرح کوئی انسان ایسا ہے جو بہت زیادہ سرکش ہے بہت زیادہ شریر ہے بہت زیادہ فتنہ پرور ہے فتنہ انگیز ہے فتنہ اٹھانے والا ہے تو اس کے لیے بھی کلام عرب کے اندر لفظ شیطان استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن مچیر کے اندر یہ استعمالات موجود ہیں کیسے؟ قرآن پاکی آیت مبارکہ ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوبًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ فرمایا کہ یوں ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن بنائے شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین تو مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں جنات کے اندر بھی شیاطین ہیں تو شیطان تنہا ایک فرد نہیں ہے بلکہ یہ اس پوری جنس کا نام ہے جن کے اندر سرکشی کا مادہ پایا جاتا ہے ہٹ دھرمی کا مادہ پایا جاتا ہے اور جن کے اندر شر اور شرارت اور شر انگیزی کا مادہ پایا جاتا ہے اسی طرح قرآن پاکی ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے منافقین مسلمانوں کے پاس آتے تو آکے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں جیسے تم مومن ہو ہم بھی مومن ہیں لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو اس کا بیان فرمایا وہ بھی یہ ہے وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم تو مومن ہیں ہم ایمان لائے لیکن وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو جیسے پہلے غیر مسلم تھے ویسے ہی ابھی غیر مسلم تھے تو اب یہاں پر لفظ شیاطین جو ہے وہ ان منافقوں کے سرداروں کے بارے میں لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لفظ شیطان جو ہے اس کا اطلاق بڑا وسی ہے ہاں اس کا جو سب سے بڑا فرد ہے جس پر لفظیں جس پر شیطانیت کا معنی سرکشین شر اور شرارت کا معنی سب سے زیادہ صادق آتا ہے وہ ابلیس ہے تو آپ اسے سب سے بڑا شیطان گئے سکتے ہیں لیکن اس کے نیچے انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنات کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں اچھا اب جہاں تجن کی عمر کا تعلق ہے تو چونکہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں لہذا ان کی تو جو طبعی عمر ہے اگر آج کل کے حساب سے لگائیں تو کہیں پہنٹالیس ہوگی کہیں پچاس ہوگی کہیں ستر ہوگی یہ بھی ہو سکتا جنات کی عمریں یہ بڑی طویل ہوتی ہیں یہ کئی کئی صدیان جیتے ہیں موت ان کو بھی آتی ہے کئی کئی صدیان ان کی زندگی ہوتی لیکن وہ جو فرد خاص شیطان ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے محلت دے دیں اَمْوِرْنِي اِلَا يَوْمِي يُبْعَتُ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیں جب تُو نے لوگوں کو دوبارہ زندگی کرنا ہے مجھے تب تک کی زندگی عطا کر دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْمُعْوَرِينَ بے شک تجھے محلت دی گئی یعنی تُو ان میں سے ہے جن کو محلت دی گئی تو اس سے پتا چلا کہ شیطان کی جو زندگی ہے یہ قیامت تک ہے اس کو قیامت کے جب قیامت واقع ہوگی تب اس کو موت آئے گی شیطان نے تو ویسے یہ کہا تھا کہ اٹھائے جانے کے دن تک اس کا مطلب یہ تھا کہ موت ہی نہ آئے کیونکہ اٹھائے جانے کے دن تو دوبارہ سم نے زندگی ہو جانا تھا تو اللہ تعالی نے اسے تب تک محلت نہیں دی بلکہ وہ جو قیامت کا پہلا نفخہ ہوگا جو قیامت جب بھکو پذیر ہونا شروع ہوگی اس وقت تک کی محلت دی ہے لہذا اس ڈیوریشن کے اندر شیطان کو بھی موت آئے گی تو جو سب سے بڑا شیطان ہے جسے ابلیس کہتے ہیں اسے تو ابھی تک موت نہیں آئی وہ قیامت کے وقت آئے گی لیکن اس کے علاوہ جن پر لفظ شیطان کا اطلاق ہوتا ہے انسانوں میں صحت و ان کی عمر کے اعتبار سے ان پر موت واقع ہوتی ہے